لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لئے کے اوپن نیاز چندرکانتہ سنتتی کے اٹھارہویں بھاگ کے چوتھے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں بہروں سنگھ کے چلے جانے کے بعد دروازہ بند ہو جانے سے دونوں کماروں کو تاجب ہی نہیں ہوا بلکہ انہیں بہروں سنگھ کی طرف سے ایک پرکار کی فکر لگ گئی آنند سنگھ نے اپنے بڑی بھائی کی طرف دیکھ کر کہا اب اس رات کے سمیں بہروں سنگھ کے لئے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اندرجیس سنگھ کچھ بھی نہیں مگر بہروں سنگھ کے ہاتھ میں تلسمی کھنجر ہے وہ یقایق کسی کے قبضے میں نہ آ سکے گا آنند سنگھ پہلے بھی تو اس کے پاس تلسمی کھنجر تھا بلکہ ایاری کا بٹوہ بھی موجود تھا تب انہوں نے کیا کر لیا تھا اندرجیس سنگھ سو تو ٹھیک کہتے ہو تلسمی کے اندر ہر طرح سے بچے رہنا معمولی کام نہیں مگر رات کے سمیں اب ہو ہی کیا سکتا ہے آنند سنگھ میری رائے ہے کہ تلسمی کھنجر سے اس چھوٹے سے دروازے کو کٹنے کا ادیو کیا جائے شاید اندرجیس سنگھ اچھی بات ہے کوشش کرو آنند سنگھ نے تلسمی کھنجر کا وار اس چھوٹے سے دروازے پر کیا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا آخر دونوں بھائی لاچار ہو کر وہاں سے ہٹے اور کسی دالان میں ایک کنارے بیٹھ کر بات چیت میں رات بتانے کا ادیوگ کرنے لگے رات کے ساتھی ساتھ دونوں کماروں کی اداسی بھی کچھ کچھ جاتی رہی اور پھولوں کی مہک سے بسی ہوئی صبح کی تھنڈی ہوا نے ادیوگ اور ادساہ کا سنچار کیا دونوں کے پرادین اور چھوٹیلے دلوں میں کسی کی یاد نے گدگدی پیدا کر دی اور بارہ پردے کے اندر سے بھی اندہین ہو گئی کلیوں پر آشا روپی وائیو کے جھپیٹے سے بہک کر آئے ہوئے شرنگار روپی بھرمر اس سمیں پناہ گنجار کرنے لگ گئے کیا آج دن بھر کی محنت سے بھی اپنے پریمی کا پتہ نہ لگا سکیں گے کیا آج دن بھر کے ادیوگ کی سہائتہ سے بھی اس چھوٹی سی مگر انوٹھی رنگ شالہ کے نیپتھ میں سے کسی کو کھوج نکالنے میں سفل منورت نہ ہوں گے کیا آج دن بھر کی کر روائی بھی ہمیں وشواس نہ دلا سکے گی کس جان و دل کا مالک اسی ستان میں آ پہنچا ہے جیسا کی سن چکے ہیں اور کیا آج دن بھر کی اپاسنا کا پھل بھی جدائی کی اس کالی گھٹا کو دور نہ کر سکے گا جس نے ان چکوروں کو جیون دان دینے والے پونڈ چندر کو چھپا رکھا ہے نہیں نہیں ایسا قدا بھی نہیں ہو سکتا آج دن بھر میں ہم بہت کچھ کر سکیں گے اور ان کا پتہ وش لگاویں گے جن پر اپنی زندگی کا بھروسہ سمجھتے ہیں اور جن کے ملاب سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کسی چیز کو نہیں مانتے اسی طرح کی باتیں سوچتے ہوئے دونوں کمار کھڑے ہو گئے نہر کے کنارے آ کر ہاتھ مودھ ہونے کے بعد گھڑی بھر کے اندر ہی ضروری کاموں سے چھٹی پا کر بے باغ میں گھومنے اور وہاں کے ہر ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں بارہ دری کے سامنے والی اس دو منزلہ امارت کے نیچے جا پہنچے جس کے اوپر والی منزل میں رات کو کوئی کام کرتے ہوئے بھیروں سنگھ نے کئی آدمیوں کو دیکھا تھا اس امارت کے نیچے والا بھاگ اوپر والے حصے کے وپریت دروازے بلکہ دروازے کے کسی نام و نشان تک سے بھی کھالی تھا باغ کی طرف والی نیچے کی دیوار ساف تتہ چکنے سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی اور بیچوں بیچ چار ہاتھ اونچا اور دو ہاتھ چوڑا سیاہ پتھر کا ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا اس میں نیچے لکھے موٹے چھتیس اکشر کھدے ہوئے تھے جنہیں دونوں کمار بڑے غور سے دیکھنے اور ان کا مطلب جاننے کے لیے اُدیوک کرنے لگے وہ اکشر یہ تھے نے اے تی کے سمسوں ہی کو را کی اُو تی سے کا سا لی ہی نا یا سے نا نا ٹو را یا کا لا سی جو گے رو خا ہاں ٹین کا رو دو گھڑی گوھر کرنے پر کور اندرجیس سنگھ ان کا مطلب سمجھ گئے اور اپنے چھوٹے بھائی کور آنند سنگھ کو بھی سمجھایا اس کے بعد دونوں بھائیوں نے زور کر کے اس پتھر کو دبایا تو وہ اندر کی طرف گھس کر زمین کے برابر ہو گیا اور اندر جانے لائق ایک خاص دروازہ دکھائی دینے لگا ساتھ ہی اس کے بھیتر کی طرف اندھکار بھی معلوم ہوا اندرجیس سنگھ نے تلسمی خنجر کی روشنی کر کے آگے چلنے کے لیے آنند سنگھ سے کہا تلسمی خنجر کی روشنی کے سہارے دونوں بھائی اس دروازے کے اندر چلے گئے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے جس کے بیچ و بیچ سے اوپر کی منزل میں جانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چکردار سیڑھیاں بنی ہوئی تھی انہی سیڑھیوں کی راہ سے دونوں کمار اوپر والی منزل پر چڑھ گئے اور ایک ایسی کوٹری میں پہنچے جس کی بناوٹ ارد چندر کے ڈھنکی تھی اور تین دروازے باغ کی طرف اس بارہ دری کی ٹھیک سامنے تھے جس میں رات کو دونوں کماروں نے آرام کیا تھا باغ کی طرف والی تینوں دروازے کھول دینے سے اس کوٹری کے اندر اچھی طرح اجالہ ہو گیا اس سمی آنند سنگھ نے تلسمی خنجر کی روشنی بند کی اور اسے کمر میں رکھنے کے بعد اپنے بھائی سے کہا اسی کوٹری میں رات کو بہرون سنگھ نے کئی آدمیوں کو چلتے پھرتے تھا تھا کام کرتے دیکھا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دونوں طرف کی کوٹریوں کا سلسلہ ایک دوسرے سے لگا ہوا ہے اور سب ہی کا ایک دوسرے سے سمبند ہے اندرجیت سنگھ میں بھی ایسا ہی وشواس کرتا ہوں اس داہنے بغل والی دوسری کوٹری کا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے بڑے کمار کی آگیا انسار آنند سنگھ نے بغل والی دوسری کوٹری کا دروازہ کھولا اسی سمجھ دونوں کماروں کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی آدمی تیزی کے ساتھ کوٹری میں سے نکل کر اس کے بعد والی دوسری کوٹری میں چلا گیا دونوں کماروں نے تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کیا اور اس دوسری کوٹری میں گئے جس کا دروازہ مضبوطی کے ساتھ بند نہ تھا تو نانک پر نگاہ پڑی یدے پہ اس کوٹری کے وہ دروازے جو باغ کی طرف پڑھتے تھے بند تھے مگر دن کا سمجھ ہونے کے قارن جھل ملیوں کی دراروں میں سے پڑھنے والی روشنی نے اس میں اتنا اجالہ ضرور کر رکھا تھا کہ آدمی کی صورت شکل بخوبی دکھائی دے جائے یہی سبب تھا کہ نگاہ پڑھتے ہی دونوں کماروں نے نانک کو پہچان لیا اسی طرح نانک نے بھی دونوں کماروں کو پہچان کر پرنام کیا اور کہا میں کسی دشمن کا ہونہ انوان کر کے بھاگا تھا مگر جب آواز سنی تو پہچان کر رک گیا میں کل سے آپ دونوں بھائیوں کو کھوچ رہا ہوں مگر پتا نہ لگا سکا کیونکہ تلسمی کارخانے میں بینا سمجھے بوجھے دکھل دینا ہو چتنا جان کر اپنی بدھی مانیہ زبردستی سے کسی دروازے کو کھول نہ سکا اور اسی لئے باغ میں بھی پہنچنے کی نوبت نہ آئی کہیے آپ لوگ کشل سے تو ہیں اندرجیس سنگھ ہاں ہم لوگ بہت اچھی طرح ہیں تم بتاؤ کہ یہاں کب کیسے اور کیوں اور کس طرح آئے نانک کمالنی جی سے ملنے کے لئے گھر سے نکلا تھا مگر جب معلوم ہوا کہ راجہ گوپال سنگھ کے ساتھ جمانیہ گئی تب میں راجہ گوپال سنگھ کے پاس آیا اور انہی کے آگیا انسار یہاں آپ کے پاس آیا ہوں اندرجیس سنگھ کن کے آگیا انسار راجہ گوپال سنگھ کی یا کمالنی کی نانک کمالنی جی کے آگیا انسار نانک کی بات سن کر آنند سنگھ نے ایک بھید کی نگاہ اندرجیس سنگھ پر ڈالی اور اندرجیس سنگھ نے کچھ مسکراہت کے ساتھ آنند سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا باغ کی طرف جو دروازے پڑھتے انہیں کھول دو چاند نہیں ہو جائے آنند سنگھ نے دروازے کھول دی اور پھر نانک کے پاس آ کر پوچھا ہاں تو کمالنی جی کے آگیا انسار تمہیں آئے نانک جی ہاں آنند سنگھ کمالنی کو کہاں چھوڑا نانک راجہ گوپال سنگھ کے تلسمی باغ میں اندرجیس سنگھ وہ اچھی طرح سے تو ہے نا نانک جی ہاں بہت اچھی طرح سے ہے آنند سنگھ گھوڑے پر سے گرنے کے کاران ان کی ٹانگ جو ٹوٹ گئی تھی وہ اچھی ہوئی نانک یہ خبر آپ کو کیسے معلوم ہوئی آنند سنگھ عجیبہ میرے سامنے ہی تو گھوڑے پر سے گری تھی بہرو سنگھ نے ان کا علاج کی اچھی ہو گئی تھی مگر کچھ درد باقی تھا جب میں ادھر چلا آیا نانک جی ہاں اب تو وہ بہت اچھی ہے آنند سنگھ ہس کر اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کس راستے سے یہاں آئے ہو نانک اسی برز والی راستے سے آئے ہو آنند سنگھ مجھے اپنے ساتھ لے چل کر وہ راستہ بتا تو دو نانک بہت اچھا چلیے میں بتا دیتا مگر مجھ سے کملنی جی نے کہا تھا کہ جب تم باغ میں جاؤ گے تو لوٹنے کا راستہ بند ہو جائے گا آنند سنگھ یہ تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا ہم دونوں بھائیوں کو بھی انہوں نے یہی کہلا بھیجا تھا کہ میں نانک کو تمہارے پاس بھیجوں گی تم اس کی زبانی سبحال سن کر حفاظت کے ساتھ اسے تلسم کے باہر کر دینا نانک کچھ شرمیلہ سہو کر جی یہ آپ تو دل لگی کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے آپ کو مجھ پر کچھ شک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے دشمن کا ایار ہوں اور نانک کی صورت بنا کر آیا ہوں اتہا آپ جس طرح چاہے میری آزمائش کر سکتے ہیں اتنے میں ہی ایک طرف سے آواز آئی جب تم کملنی کے بھیجے ہوئے آئے ہو تو آزمائش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے تھوڑی دیر میں کملنی کا سامنا آپ پہ ہی ہو جائے گا اس آواز نے دونوں کماروں کو تو کم مگر نانک کو حد سے زیادہ پریشان کر دیا اس کے چہرے پر ہوای سی اڑنے لگی اور وہ گھبڑا کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگا اس کوٹری میں سے دوسری کوٹری میں جانے کے لیے جو دروازہ تھا وہ اس سمیں معمولی طور پر بند تھا اس لیے کسی غیر پر اس کی نگاہ نہ پڑی اتہا اس دروازے کو کھول کر نانک اگلی کوٹری میں چلا گیا مگر ساتھی آنند سنگھ نے بھی وہاں پہنچ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور کہا بس اتنے ہی میں گھبڑا گئے اسی حوصلے پر تلسم کے اندر آئے تھے آو آو ہم تمہیں باغ میں لے چلتے ہیں جہاں نشچنتی سے بیٹھ کر اچھی طرح باتیں کر سکیں گے اسی سمیں دو دروازے کھلے اور سیاہ لبادہ اڑے ہوئے چار پانچ آدمی اس کے اندر سے نکل آئے جو نانک کو زبردستی گھسیٹ کر لے گئے ساتھ ہی وہ دروازے بھی اسی طرح بند ہو گئے جیسے پہلے تھے دونوں کماروں نے ابھی کچھ سوچ کر آپتی نہ کی اور اسے لے جانے دیا اور کوٹریوں کی بنسبت اس کوٹری میں دروازے زیادہ تھے ارثہ دو دروازے دونوں طرف تو تھے ہی مگر باغ کی طرف چار اور پچھلی درف دو دروازے اور تھے تتھا اسی پچھلی طرف والے دونوں دروازوں میں سے وہ لوگ آئے تھے جو نانک کو گھسیٹ کر لے گئے تھے نانک کو لے جانے کے بعد آنند سنگھ نے انہی پچھلی طرف والے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا اور اندر کی طرف جھاک کر دیکھا بھی تر بہت لمبا چونہ ایک کمرہ نظر آیا جس میں اندکار کا نام نشان بھی نہ تھا بلکہ اچھی طرح اجالہ تھا دونوں کمار اس کمرے میں چلے گئے اور تب معلوم ہوا کہ وہ دروازے ایک اہی کمرے میں جانے کے لیے ہیں اس کمرے میں دونوں کماروں نے ایک بہت بوڑھے آدمی کو دیکھا جو چار پائی کی اوپر لیٹا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کماروں کو دیکھتی ہی وہ چار پائی کی نیچ چھتر کھڑا ہو گیا اور سلام کر کے بولا آج کئی دنوں سے میں آپ دونوں بھائیوں کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں اندرجیت سنگھ تم کون ہو بڑھا جی میں اس باغت کا دھاروگا ہوں اندرجیت سنگھ تم ہم لوگوں کا انتظار کیوں کر رہے تھے دھاروگا اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہاں کی امارتوں اور اجائب باتوں کی سیر کرا کے اپنے سر سے ایک بھاری بوچ اتار دوں اندرجیت سنگھ کہ ایدہ دو تین دن کے بیچ میں کوئی اور بیس باغ میں آیا ہے دھاروگا جی ہاں دو مردوں اور کئی عورتیں آئیں اندرجیت سنگھ کیا ان لوگوں کے نام بتا سکتے ہو دھاروگا نانک اور بھیرون سنگھ کے سوا ہے میں اور کسی کا نام نہیں جانتا کچھ سوچ کر ہاں ایک عورت کا بھی نام جانتا ہوں شاید اس کا نام کمل نہیں ہے کیونکہ وہ دو ایک دفعے اسی نام سے پکاری گئی تھی پڑی ہی دھورت اور چالاک ہے اپنی اقلے کے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی نہیں بینا دھوکہ کھائے نہیں رہ سکتی اندرجیت سنگھ کیا یہ بتا سکتے ہو کہ وہ سب اس سمیے کہاں ہیں اور ان سے ملاقات کیوں کر ہو سکتی ہے داروگا جی مجھے ان لوگوں کا پتہ نہیں معلوم کیونکہ کملی نے ان سبھی کو میری بات ماننے نہ دی اور اپنی چھن سار ان سبھی کو لیے ہوئے چاروں طرف گھومتی رہی اسی سے مجھے رنج ہوا اور میں نے ان کی خبرگیری چھوڑ دی اندرجیت سے اگر تم یہاں کے داروگا ہو تو خبرداری نہ رکھنے پر بھی یہ تو ضرور جانتی ہی ہوگے کہ وہ سب کہاں ہیں داروگا مجھے یہاں کا داروگا سمجھنے اور نہ سمجھنے کا تو آپ کو اختیار ہے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے ان سبھی کا پتہ نہیں معلوم ہے آنند سنگھ ہس کر یہی حال ہے تو یہاں کی حفاظت کیا کرتے ہو داروگا اس کا حال تو تب معلوم ہوگا جب آپ میرے ساتھ چل کر یہاں کی سیر کریں گے آنند سنگھ اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جو لوگ نانک کو لے گئے وہ کون تھے داروگا وہ یہ سب میرے ہی نوکر تھے وہ جھوٹا اور شیطان ہے تتہ آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے دھوکھا دے کر یہاں گھس آیا ہے صرف اسی لئے میں نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا آنند سنگھ تمہارے آدمی لوگ کہا رہتے ہیں یہاں تو میں تم کو اکیلا ہی دیکھتا ہوں داروگا یہ کمرہ تو میرا ایک آنت اسطحان ہے جب پڑھنے یا کسی وشحے پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تب میں اس کمرے میں آ کر بیٹھتا ہے لیٹھتا ہوں مگر یہاں کھڑے کھڑے باتیں کرنے میں تو آپ کو تکلیف ہوگی آپ میرے اسطحان پر چلے تو اتب ہو یا باغی ہی میں چلی جہاں اور بھی کئی اندرجیت سنگھ خیر یہ سب تو ہوتا رہے گا پہلے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم ہمارے دوست ہو دشمن نہیں اور تمہاری یہ صورت اصلی ہے بناوٹی نہیں اس کے بعد میں تم سے دل کھول کر باتیں کر سکوں گا داروگا اس بات کا پتہ تو آپ کو میری کارروائی سے ہی لگ سکے گا میرے کہنے کا آپ کو اعتبار کم ہوگا مگر اس بات کو خوب سمجھ داروگا کی بات پوری نہ ہونے پائی تھی کہ ایک طرف سے آواز آئی اجی تمہیں کچھ کھانے پینے کی بھی سودھے یا یہاں ہی بکواس کیا کرو گے دونوں کمار تاجب کے ساتھ اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے آواز آئی تھی اسی سمائے ایک بڑھیا اسی طرف سے کمرے کے اندر آتی دکھائی پڑی اور وہ داروگا کے پاس آ کر پھر بولی میں بڑی ہی بدقسمت تھی جو تمہارے ساتھ بیا ہی گئی میں نے جو کہا تم نے کچھ سنایا نہیں داروگا کرود سے آگئی شیطان کی نانی دونوں کماروں نے دیکھتی اس بڑھیا کو پہچان لیا کہ یہ وہی بڑھیا ہے جو بہرون سنگھ کی جو روح سمیں بنی ہوئی تھی جب بہرون سنگھ پاگل ہوا اسی باغ میں ہم لوگوں کو دکھائی دیا تھا اندر جیس سنگھ نے تاجب اور دل لگی کی نگاہ سے اس بڑھیا کی طرف دیکھا اور کہا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ تم بہرون سنگھ پاگل کی جو روح بنی ہوئی تھی اور آج اس داروگا کو اپنا مالک بتا رہی ہے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپن نیاز چندرکانتہ سنتتی کے اٹھارہ میں بھاگ کے چوتھے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی